تو نوی یار نہیں مجالے کس نے میری کال چکی ہوئے کادیانی ڈرپوک ترین کون اور پردے اوڑ کے منافق زمانے بردے کھل کے کھڑو بھئی کھل کے کھڑو گیم کوئی سمجھتے آئے نا سانومی تے توانومی نکاب وڑ کے رکھے ہیں ہے تساہا لا تسي کیمرے آن کر دے تو نا تس وڑا کی پتا ہے پچھے کوئی ہیجڑا بول دا ہے تو ان نے کوئی وائس اکس چینجر لائے ہوئے سانوم کی پتا ہے کوئی توائے دیریا ہوئے کی پتا ہے ہن درے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگو جا سراسر موم یا سنگو جا کھل کے آوے کھل کے کھڑو ہوئی قادیانیوں کرو کال بھائی قادیانیوں تے مرضی جو اپنیاں برادان دے تسی سانو کال ساڑی چک دے نہیں ساڑیاں برادان دے اندے نہیں کرو کیی ہو اے قادیانیوں تے مرضی جو تو استاجی اے ٹھوس کر گئے جار گئے نا استاجی میں لگ دا تسی نا سکائپ تو یوٹیوب تو نسائے سی نا ایتو ہی ناس گئے نا او یارو ہجے کوئی لمبا چوڑا ہے سال لگے نا دو مین نیسان ہوئے نا ہجے یہ نا دیئے حالت ہوگی کی بنے گا سی کوئی اللہ خیر کرے کوئی سال کو ٹک گئے بننا کی یہ نا دا یار پریشانی جی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا محلی دیو ہمجھے محلی دیو ہمجھے سال ہی شکریہ محلی دیو ہم تاؤ کی جس طرح تسی حوالہ کٹ کے پڑھ دیو نا کتاب دیو چھو جس طرح تسی کرنے ارسلان کا دینی مرزہینو چکے آجے بھائی کالتے لوگی ارسلان صاحب آو لی آجو جی آجو تو آڈا انتظار سی جناب اسی ویلے بیٹھے ہیں ارسلان صاحب انا آج آنا تاڑی میر بنی نہیں آنگے آنگے انہوں نے تبلیغ کرنی گے جناب مرزا جونر جیل میں دی ارسلان صاحب انا تاڑی طرح والے آج پڑھ رہے سنکا دیا نی کتاب ہاں کھول کے سامنے وہ خارج تے وہ ناصر بات نے آتیا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دھلے کاشیو چودری آیا کہنا نینی کاشیو چودری نے ناو نہیں لینا انہوں سیدھا بلاگ کروئے در ناو نہیں لینا ناو نہیں لینا ناو نہیں لینا چلن نیکل باہر ہے ٹیپ ٹیپ کال چک کال پاییے نو ہے جی جی اس تاری پاچو کیا ہوں پر ناس جاندہ ہے ایک کو گراج والے کاریانی نوی پاییے گراج گائنوی کاریانی نوی پاکر ہوئے درستہ ڈیپ ٹیپ 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 ٹیو ٹیپ 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 ٹی ہو ٹیپ ٹی ہی مقریب ستاجہ زیورت موجود کیا ہوں یا یکین کرو انہوں وہ ہے میں لیکن خود رہے ہیں ایک چاہے ہیں کُٹ ب spraying کنش فیدار ہے وہی میں نو پوچھے ہوگا ہے ارسلان ہوتے آیا آیا آجا تیرہ میننگوں پوچھتے اچھا اوستاجی صرف میں نے یہ پوچھو کہ تسری تانیت نہیں کرنا ہے نا او یار کوئی بندہ کپندہ بیہ لانگے بندہ کھینج دے اورل سیکس آل ہے کہ یا مطلب چل ہون آجا یہ تو واحد بندہ جدے واسطے میں امنی سیڈ چھو لیے اوہ یاو یار او کادیانیوں کے مر دیو چکھو کال یار یار باقی ساتھی سارے ہو کرو شیئر کرو نا دکھو شیئر کرو نا دکھو شیئر کرو یار کی کر دیو بھئی یار تسیبی چنگیو رلے ہو سانو شیئر کرو بھئی شیئر کرو بھئی کہا دیا نیاں تے مر دیاں تک پچھاؤ ذرا جلدی جلدی پچھاؤ workshop اصر شیخ میں جاگ رہے ہم بس رہے ہیں بھائی ناضی کلاب آیاں اصر موشن نہیں انہوں پڑے ہیں کہ ناس پا جگے ہیں اچھا ویسے استاجی تسی اے حالی ہون تسی آئے ہوئے تھے ٹک ٹاک دے تھے توڑے اگلہ کے ناس گے نے پتا نہیں کی چکر کی یہ یار یار اینات 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 ایک کسا مالی گلے تنچیں رجولید تو نہیں ڈر دیں انہوں پڑے ہیں کہ اینات 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 ای نل کھل جاند ہے امار جو آجو ہے تو انہوں کیسے یہ لاشدہ بات ساجے ہوئے جونتے نہیں آنے گے شاہ جی انہیں پہ بے گے مار دے ہونا نہیں کیسے جروت پیڑی ہے تیرے ہونا دی اللہ وقت یار نہیں یار گلی کرنی ہے نا وہ سادہ نہیں آرہے سادہ نہیں آرہے تو سی یہ لاشنا بھلا رہے ہیں ارسلان دے پیا اوے تینوں آفر کران دے پیا اندہ آپ مارو اوے کاشا فا چلو بھائی سے دھو جائے میں دھو لیں گا ہوں دی اسپتال چاں دھو آنے کھا کھا دے تو آنوں پہنیاں نے آتاں پتھرا پروانیاں تے تسیسا نو کوئی اور مول بھی سمجھ دے پیو اینج نہ کرو اسی ہنجھ دے نہیں ہے اوہ چکوے کالو مر جو چکلوے اچھا چلو پھر اسی اپنی پارٹی پھر شروع کرنے لگے جے جے نہیں تے نا سی فر سا ڈاکی ہے اپنی توہاں ڈبا باز لیلوئے گا سا ڈاکی جانا شاہی ہوا لے پڑو وہ نہیں آوائے میں نے بکو آوائی نا بھائی اپنی توہاں ڈبا باز لیلوئے گا سا ڈاکی جانا چلو میں پارٹی شروع کرنا بھائی اللہ 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 چلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام کیا رئی دیوؑ دوآ جسلا تیارتھو مو اسلام طرح تیارتھو تیارتھو نمبر مانگنڈ دیو چلو جی چلو جی جی پھر مرزا شکا دی آنیا دی کئی فوہا آسی دے نہ فوہ آشی تے اور انی تے تھوڑا جات درس دیئے ٹھیک ہے نا جی تے اچھا یارا مونڈی اب میں ایک رو اچھا مینہ عظیم صاحب دی آئیڈی تو آئینے کون ہو جناب ہیلو اسلام علیکم مکت صاحب والیکم اسلام جی جناب مکت صاحب میں ابھی ابھی جوائن کیا میں نے نولی میں نہیں ہے ٹوپک چل رہا اچھا آپ نا نیچے تشریف رکھیں کیونکہ نئے کالرد کو ہم نے اٹھانا ہے تو وہ جگہ ایک دو خالی رہنی چاہیے جی میں نیچے کوئی کہا دیا نہیں مرضی کوئی آئے ہاں جی تو اچھا جی مردہ کہا دیا نہیں نا جی حوالے نوٹ کری جائے ہیں جی یار کامدیں انگیتھون ملفوظات جلد چھ سفہ چھ سو تین کے اندر مردہ قادیانی لکھتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اشاط فہش سے پرہیز کریں کہ گندی باتیں لکھنے سے اور ان کو چھاپ چھاپ کے کتابیں تقسیم کرنے سے پریز کرنا چاہیے یہ مردہ قادیانی صاحب کا درس ہے جناب مردہ جی فرماتے ہیں کہ گندی گندی باتیں لکھ کے کتابوں کے اندر اشاط کرنے سے پریز کرنا چاہیے ملفوظات جلد چھ سفہ چھ سو تین کے اندر فرماتے ہیں اچھا جی اگلا حوالہ جی تلت علی صاحب شکریہ جناب جتنے بھی گفٹر ہیں شکریہ جناب اچھا جی آگے جناب یہ ایک اور حوالہ سننے جناب ملفوظات ہے جلد اول ہے اور صفہ ہے فائیو سکس فائیو یعنی پانچ سو پینسٹھ اور تباہ جدید ہے کیونکہ اس کے ایک قدیم تباہ ہے ایک جدید تباہ ہے تو جدید تباہ کا میں حوالہ دے رہوں سنیے جناب آج کل میری مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا رہتا ہوں حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراک کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دورانے سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا یہ دو سٹیٹمنٹ ہو گئی ہیں اوپر والی سٹیٹمنٹ جو میں نے ابھی سنائی ہے اس کے اندر مرزا جی فرماتے ہیں فہش کی اشاعت جو ہوتی ہے مومنوں کو چاہیے کہ اس سے پریز کریں اور اس حوالے میں فرما رہے ہیں کہ میں تو راتوں رات جاگتا ہی رہتا ہوں اور لکھتا ہی رہتا ہوں بس کتابیں ہی میرا کام ہیں حتیٰ کہ کتابیں لکھ لکھ کے مجھے مراک کی بیماری ہو گئی ہے اور مراک کی بیماری ہوتی ہے پاگل پاگل جو ہوتی ہے نا ان کو کہتے ہیں وہ مراکی ہے یہ آگے سننے جی یہ چند چیزیں تو میں پہلے ابتدا میں بتا رہا ہوں آگے جا کے پھر مرزا جی کی اصل کہانی میں آپ کو سناؤں گا یہ روحانی غزین جلد پندرہ کا صفحہ پانچ سو اکیالیس کی اوپر ایک حوال ہے جی پلید دل سے پلید باتیں نکلتی ہیں اور پاک دل سے پاک باتیں انسان اپنی باتوں سے ایسا ہی پہچانا جاتا ہے جیسا کہ درخت اپنے پھلوں سے سننی ہے جناب آپ نے کہ پاک دل سے پاک بات نکلتی ہے اور پلید دل سے پلید بات نکلتی ہے اور ابھی صرف یہ تین حوالے کافی ہیں میں تو سمجھتا ہوں جو کہ ہمیں اپنی بات سمجھانے میں بڑے فائدہ بخصابت ہوں گے یہ سنیے گا درہ جناب مردہ غلام کا دینی روحانی غزین جلد تئیس کے صفحہ ایک سو چودہ کے اوپر لکھتا ہے ہندووں کے اور آریوں کے خدا کے متعلق کے پرمیشر ناف سے دس انگلی نیچے ہے سمجھنے والے سمجھ لیں جی ناف سے دس انگلی نیچے وہ ایل ہوتا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے جو بھی مردہ حضرات ہیں ان کو پتہ ہے بھئی ناف سے دس انگلی نیچے ایل ہوتا ہے تو مرزا جی پہلے فتوہ دیکھئے آئے تھے کہ جناب پلید دل سے پلید باتیں نکلتی ہیں اور مومنوں کو چاہیے کہ اشاعت فہوئی سے پریز کریں یا تو یہ منوں کادیانیوں کہ مرزا کادیانی مومن نہیں تھا تو اس نے تب یہ باتیں کی ہیں تو یا یہ بتا دو کہ مرزا کادیانی کا دل پلید تھا تو جس پلید دل سے یہ پلید باتیں نکل رہی ہیں اور اس فہوئی کی اشاعت کے اندر مرزا کادیانی نے پوری پوری رات جا گئے وہ پوری پوری رات جا کے اس نے یہ فہوئی کی کتابیں لکھی ہیں جی ہاں آگے سنیے جناب یہ ایک حوالہ میں دینے لگا ہوں اور یہ حوالہ تو بہت طویل ہے لیکن میں آج کی نشیس کے اندر اس کو مکمل سناؤں گا آپ کو تو توجہ سے آپ نے سننے تو کادیانی لڑکیوں یعنی لجنا ان سے گزارش ہے کہ نیڑے نیڑے ہو جائے آجے بھئی اے خصوصی تو اڈی تبلیگی گے بھئی یہ حوالہ سننے جی روحانی خزین جلد دس ہے اور صفحہ اکتیس سے لے کر چونتیس تک یہ تقریباً چار صفحے میں نے آپ کو پڑھ کے سنانے ہیں سنیے جناب ایک معزز آریا کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی دوسری شادی کر نہیں سکتا کہ وید کی روح سے حرام ہے آہر کی ٹھہرتی ہے یار دوست مشورہ دیتے ہیں کہ لالا صاحب نیوگ کرائیے اولاد بوت ہو جائے گی ایک بول اٹھتا ہے کہ مہر سنگھ جو اسی محلے میں رہتا ہے اس کام کے بہت لائق ہے لالا بہاری لال نے اس سے نیوگ کرائیا تھا لڑکا پیدا ہو گیا یہ لالا لڑکا پیدا ہونے کا نام سن کر باغ باغ ہو گیا بولا مہاراج آپ ہی نے سب کام کرنے ہیں میں تو مہر سنگھ کا واقف بھی نہیں مہراج شریر النفس بولے کہ ہاں ہم سمجھا دیں گے رات کو آ جائیے گا مہر سنگھ کو خبر دی گئی وہ محلہ میں ایک مشہور کمہار باز بلکہ کمار باز اول نمبر کا بدماش اور حرام کار تھا سنتے ہی بہت خوش ہو گیا اور انہی کاموں کو وہ چاہتا تھا کہ پھر اس سے زیادہ اس کو کیا چاہیے تھا ایک نوجوان عورت اور ایک پھر اور پھر خوبصورت آہا شام ہوتے ہی آ مجود ہوا لالا صاحب نے پہلے ہی دلالہ عورتوں کی طرح ایک کوٹھری میں نرم بستر بچھوا رکھا تھا کادیاں نی لجنات نیڑے نیڑے ہو جاؤوئی تبلیگ ہو رہی ہے روحانی روحانی باتیں ہو رہی ہیں ایک کوٹھری میں نرم بستر بچھا رکھا تھا اور کچھ دودھ اور حلوہ بھی دو برتنوں میں سرحانے کی تاک میں رکھوا دیا تھا تا اگر بیرج داتا کو زوف ہو تو کھا پی لیں پھر کیا تھا آتے ہی بیرج داتا نے لالا دیوز کے نام نام و نموس کا شیشہ توڑ دیا اور وہ بدبخت عورت تمام رات اس سے مو کالا کراتی رہی ہے وہ بدبخت عورت تمام رات مو کالا کراتی رہی اور اس پلید نے جو شہوت کا مارا تھا نہائی تقابل شرم اس عورت سے حرکتیں کی اور لالا باہر کے دلان میں سوئے اور تمام رات اپنے کانوں سے بے ہیائی کی باتیں سنتے رہے بلکہ تختوں کی درادوں سے مشاہدہ بھی کرتے رہے کے اندر کیوں دائبیا صبح وہ خبیص اچھی طرح لالا کی ناک کاٹ کوٹھری سے باہر نکلا لالا تو منتظر ہی تھے دیکھ کر اس کی طرف دوڑے اور بڑے عدب سے اس پلید بدماش کر کہا سردار صاحب رات کیا قیفیت گزری اس نے مسکرا کر مبارک بات دی اور اشاروں میں جتا دیا کہ حمل ٹھہر گیا ہے لالا دیوس سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ مجھے تو اس دن سے آپ پر یقین ہو گیا تھا جب کہ میں نے بہاری لالا کے گھر کی قیفیت سنی تھی اور پھر کہا وید حقیقت میں ودیہ سے برا ہوا ہے کیا امدہ تدبیر لکھی ہے جو خطا نہ گئی میہر سنگھ نے کہا کہ ہاں لالا صاحب سب سچ ہے کیا وید کی آگیا کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے میں تو انہیں انہی باتوں کے خیال سے وید کو ست ودیہ کا پستک مانتا ہوں اور دراصل میہر سنگھ ایک شہوت پرست آدمی تھا اس کو کسی وید شاستر اور شرطی شلوک کی پرواہ نہ تھی اور نہ ان پر کچھ اعتقاد رکھتا تھا اس نے صرف لالا دیوز کی ہماکت کی باتیں سن کر اس کے خوش کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملا دی مگر اپنے دل میں بہت ہنسا کہ اس دیوز کے پتر لینے کے لیے کہاں تک نوبت پہنچ گئی پھر اس کے بعد میہر سنگھ تو رخصت ہوا اور لالا گھر کی طرف خوش خوش آیا اور اسے یقین تھا کہ اس کی آستری رام دی بہت ہی خوشی کی حالت میں ہوگی کیونکہ مراد پوری ہوئی لیکن اس نے اپنے گمان کے برخلاف اپنی عورت کو روتے پایا اور اس کو دیکھ کر تو وہ بہت ہی روئی یہاں تک کہ چیخیں نکل گئیں اور ہچکی آنے لگی لالا نے حیران سا ہو کر عورت کو کہا کہ باہ بگو آنے آج تو خوشی کا دن ہے کیونکہ تیرے ساتھ نوانوانیوگو ہے تیرا تینوں تو خوش ہونا چاہید ہے تو تو رونے کیوں میں پہی اچھا جی دل کی مرادیں پوری ہوئیں اور بیج ٹھہر گیا اور حمل بھی قرار پا گیا اور تو پھر بھی روتی ہے کیوں وہ بولی میں کیوں نہ رہوں تو نے سارے کمبے میں میری مٹی پلید کی اور اپنی ناک کاٹ ڈالی اور ساتھ ہی میری بھی اس سے بہتر تھا کہ میں پہلے ہی مر جاتی لالا دیوس بولا کہ یہ سب کچھ ہوا مگر اب بچہ ہونے کی بھی کس قدر خوشی ہوگی وہ خوشیاں بھی تو تو ہی کرے گی مگر رام دائی شاید کوئی نیک اصل کی تھی اس نے ترت جواب دیا کہ حرام کے بچہ پر کوئی حرام کا ہی ہو تو خوشی منائے لالا تیز ہو کر بولا کہ ہے ہے کیا کہہ دیا یہ تو وید آ گیا ہے عورت کو یہ بات سن کر آگ لگ گئی بولی میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیسا وید ہے جو بدکاری سکھلاتا ہے اور زناکاری کی تلیم دیتا ہے یوں تو دنیا کے مذاہب ہزاروں باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں مگر یہ کبھی نہیں سنا کہ کسی مذہب نے وید کی سوائے تلیم بھی دی ہے ہو کہ اپنی پاک دامن عورتوں کو دوسروں سے ہم بستر کروائے کرواؤ کادینی مرضی لجنات نیڑے نیڑے ہویا جا وید اے بات جو میں تو اڈکو پوچھنا جا کی ہویا ہے کی کار وید پیس آخر مذہب پاکیزگی سکھلانے کے لیے ہوتا ہے نابدکاری اور حرامکاری میں ترقی دینے کے لیے جب رامدائی سب باتیں کہہ چکی تو لالا نے کہا کہ چپ رہو اب جو ہوا سو ہوا ایسا نہ ہو کہ شریک سنیں اور میرا ناک کٹیں رامدائی نے کہا کہ اے بےہیا کیا ابھی بھی تیرا ناک تیرے موں پر باقی ہے ساری رات میرے شریک نے جو تیرا ہمسایہ اور تیرا پکا دشمن ہے تیری سہروں کو بیہتہ اور عزت کے خاندان والی سے تیرے ہی بستر پر چڑھ کر تیرے ہی گھر میں خرابی کی ہر ایک نپاک حرکت کے وقت جتا بھی دیا کہ میں نے خوب بدلا لیا سو کیا اس بغیرتی کے بعد تو جیتا ہے کاش تو اس سے پہلے ہی مر جاتا اب وہ شریک اور پھر دشمن باتیں بنانے اور ٹھٹھا کرنے سے کب باز رہے گا بلکہ وہ تو کہہ گیا ہے کہ میں اس فتح عظیم کو چھپا نہیں سکتا کہ جو آج وسا وساوا مل کے مقابل میں مجھے حاصل ہوئی میں ضرور رامدائی کا سارا نقشہ محلے کے لوگوں پر ظاہر کروں گا سو یاد رکھ کہ وہ ہر ایک مجلس میں تیرا ناک کٹے گا اور ہر ایک لڑائی میں یہ قصہ تجھے جتائے گا اور اس سے کچھ تاجب نہیں کہ وہ دعویٰ کر دے کہ رامدائی میری ہی عورت ہے کیونکہ وہ اشاروں سے یہ بھی کہہ گیا ہے کہ آئندہ بھی میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا لالا دیوس نے کہا کہ نکاح کا دعویٰ ثابت ہونا تو مشکل ہے البتہ یرانہ کا اظہار کرے تو کرے تا ہماری اور بھی رسوائی ہو بہتر تو یہ ہے کہ ہم دیش ہی چھوڑ دیں بیٹا ہونے کا خیال تھا وہ تو ایشر نے وہ تو اشور نے دے ہی دیا بیٹے کا نام سن کر عورت زہر خندہ ہنسی اور کہا کہ تجھے کس طرح اور کیوں کر یقین ہوا کہ ضرور بیٹا ہوگا اول تو پیٹ ہونے میں ہی شک ہے اور پھر اگر ہو بھی تو اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ لڑکا ہی ہوگا کیا بیٹا ہونا کسی کے اختیار میں رکھا ہے کیا ممکن نہیں کہ حمل ہی خطا جائے یا لڑکی پیدا ہو لالا دیوس بولے کہ اگر حمل خطا گیا تو میں کھڑک سنگھ کو جو اسی محلے میں رہتا ہے نیوک کے لیے بلالاؤں گا عورت اور رام سنگھ اور کرشن سنگھ دیال سنگھ سب اس محلے میں رہتے ہیں اور زور آور قوت میں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں میرے کہنے پر سب حاضر ہو سکتی ہیں عورت بولی کہ میں اس سے بہتر تجھے سلا دیتی ہوں کہ مجھے بزار میں ہی بٹھا دے تب دس بیس کیا ہزاروں لکھوں آ سکتے ہیں مو کالا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا مگر یاد رکھ کہ بیٹا ہونا پھر بھی اپنے بس میں نہیں اور اگر ہوا بھی تو تجھے اس سے کیا جس کا وہ نتوہ ہے آخر وہ اسی کا ہوگا اور اس کی خوبی لائے گا کیونکہ در حقیقت وہ اسی کا بیٹا ہے اس کے بعد رام دائی نے کچھ سوچ کر پھر رونا شروع کیا اور دور دور تک آواز گئی اور آواز سن کر ایک پندت نحال چند نام دوڑا آیا اور آتے ہی کہا کہ لالہ سنگھ تو ہے یہ کیسی آواز رونے کی آواز آئی لالہ ناک کٹا چاہتا تو نہیں تھا کہ نحال چند کے آگے قصہ بیان کر کرے مگر اس خوف سے کہ رام دائی اس وقت گسے میں ہے اگر میں بیان نہ کروں تو وہ ضرور بیان کر دے گی کچھ خسیانی سا ہو کر زبان دبا کر کہنے لگا کہ مہاراج آپ جانتے ہیں کہ وید میں وقت ضرورت نیوک کے لیے آ گیا ہے سو میں نے بہت دنوں سوچ کر رات کو نیوک کرایا تھا مجھ سے سامل تیری سمجھ پر نہایت ہی افسوس ہے کیا تجھے ملوم نہ تھا کہ نیوک کے لیے پہلا حق برمو کا ہے غالباً یہ بھی تجھ پر پشیدہ نہیں ہوگا کہ اس محلے کے تمام خطرانی عورتیں مجھ سے ہی نیوک کراتی ہیں اور میں دن رات اسی سیوہ میں لگا ہوا ہوں پھر اگر تجھے نیوک کی ضرورت تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا تو سب کام سدر جاتے اور کوئی بات نہ نکلتی اس محلے میں اب تک تین ہزار کے قریب ہندو عورتوں نے نیوک رایا ہے مگر کیا کبھی تم نے اس کا ذکر بھی سنا یہ پردہ کی باتیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر ذکر نہیں کیا جاتا لیکن محر سنگ تو ایسا نہیں کرے گا ذرا دو چار گنٹوں تک دیکھنا کہ سارے شہر میں رام دائی کے نیوک شور شور گوگا ہوگا لالا دیوس بولا کہ در حقیقت مجھ سے سخت گلتی ہوئی اب کیا کروں اس وقت شریر پندت نے جو ببائی سے نہ ہونے رسم پردہ کے رام دائی کو دیکھ چکا تھا کہ جوان اور خوش شکل تھی جوان اور خوش انہوں دے مو چوئے نیوک شروع ہوئی نہائی تبیہ یعی کا جواب دیا کہ اگر اسی وقت رام دائی مجھ سے نیوک کرے تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ محر سنگ کے فتنہ کو میں سنبھال لوں گا مو کالا کیا اسی لیے تو اس نے چیخیں ماری تھی جن کو آپ سن کر دوڑے آئے تب وہ شہوت پرست پندت وسامل کی یہ بات سن کر رام دائی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا نہیں باغوان نیوگ کو برا نہیں ماننا چاہئے یہ وید آ گیا ہے مسلمان بھی تو عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور وہ عورتیں کسی دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں سو جیسے طلاق جیسے نیوگ بات ایک سی ہے یہ میں پڑھ رہا تھا روحانی خزین کی روحانی روحانی باتیں اور قادیانی کوک شاستر کا صفحہ نمبر جلد نمبر دس ہے صفحہ اکتیس باتیس تین تیس اور چونتیس یہ قادیانی کوک شاستر آپ نے ملاحظہ کی ہے اور امید ہے کہ قادیانی لڑکیوں نے توجہ کے ساتھ یہ قادیانی کوک شاستر کو سنا ہوگا اور مزہ تو بڑا آیا ہوگا اور ابھی کسی مولوی کی طلب ہوگی ان کو یہ جمیل آگے تو جمیل کی بیٹی جو ہے نا ہاں جمیل سنی یا کہ نہیں مرزا جی کوک شاستر جڑی ہے کدی اپنی کڑیانی سنائی کہ نہیں کہا دیا نہیں ہو دس کہا دیا نہیں ہے کہ نہیں کوئی رتی برابر غیرت شرم حیاء حالانکہ مرزا کہا دیا نہیں تی ہو باشن دن داؤن داسی کہ مومنوں کو چاہیے کہ اشاعتیں فہوئی سے پریز کریں ملفوظات جلد چھ صفحہ چھ سو تین اور وہ کہتا ہے پلید دل سے پلید باتیں نکلتی ہیں اور پاک دل سے پاک باتیں نکلتی ہیں انسان اپنی باتوں سے ہی ایسا پہچانا جاتا ہے جیسا کہ درخت اپنے پھلوں سے روحانی خزین جلد پندرہ صفحہ پائنسو اکیالیس اور دس ایک آدیانی کہ مرزا آدیانی دل پاک سی کہ پلید سی اشاعتیں فہوش کی کہ نہیں کی لوگوں کے لئے فتوے کو یور اور تم لوگوں کے اپنے فتوے کو یور یہ ٹریننگ دیتے ہو تم اپنی لڑکیوں کو اپنی باجیوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی زنانیوں کو اسی وجہ سے وہ پھر ہیرامنڈی میں جا کے بیٹھ اور وہ غلط کام کرواتی ہیں اور دنیا بھار کی جتنی بھی ٹیکسی یاں ہیں اور جو غلط کاری کرواتی ہیں وہ ساری کادی ہیں نہیں لڑکی ہیں بیٹا اس قسم کی جب تم کتابیں لکھو گے تو پھر بندگاں تو خود ہی لگیں گی پھر کہتے ہو جی مارے پاکستان کے اندر پھر بندی لگائی یا کتابوں کے اوپر پھر بندی ہٹاؤ وہ بھائی ہے تو اسی کتابوں اپنے جو گینی رکھو اپنی باجیاں نو بیٹیاں نو جا کے سناؤ تیس کاشف بات کر سکتی اسد آپ بات کر سکتی جی شیخ بلکل یہ آپ نے پہلا جو حوالہ پڑھا اس میں جناب منع کیا جا رہا ہے لیکن بعد میں جو آپ نے حوالے پڑھے ہیں بلکل یہ مرزا صاحب کی کتابوں صحیح مرزا صاحب آگے جا خود ہی یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں اور یہ ملانگ پڑھ رہے ہیں تو یہ نیچے ملانگ بین بین آ رہے ہیں اوپر آگے جواب دیں ہمیں حجور یہ کیا کر گئے ہیں حجور پہلے ایک چیز منع کر رہے ہیں بعد میں وہ لیکن مرزا صاحب ہیں یہ لالے کے گھر کے اندر چھپ کے ساری رات کبے ہو کے چھپ کے یہ ساری کاروائی دیکھتے رہے مرزا صاحب کو شرب نہ آئی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور پھر خود وہ ایکسیپٹ کرتے کہ پلید دل سے پلید باتیں نکلتی ہیں اور پاک دل سے پاک باتیں پھر میں نے حوالہ پڑھا کہ جناب وہ کہتے میں ان کتابوں کے لئے پوری پوری رات جاگتا ہوں اب تو مجھے مراک کا مرض شروع ہو گئے ہاں جی سمجھے اور اس کا نوہ فتوہ سن لو روحانی خزین جلد اکیس ہے صفحہ پچھتر کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بے حیاء انسان کی زبان کو قابو میں لانا تو کسی نبی کے لئے بھی ممکن نہیں ہے اس کی زبان نہیں قابو میں رہ سکتی یہ مرز قادیانی کا خود فتوہ مرز قادیانی کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ اپنے ہر نام آننے والوں کو گالی نکالتا ہے اور رنڈی کے بچے اور گشتی کے بچے یہ کون تھا تبلیغ کا طریق ہے لوگوں کے فتوے اور رکھے ہیں وہ کل پر سو میں کسی براد کے اوپر وہ پہلے میں نے وہ میراج طریق ہے سب سے پہلے مرز قادیانی کی سٹیٹمنٹ میں نے سنا دی یہ تو اس میں بھی پہلی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جناب نئی مومنوں مسلمانوں عورتوں سے پریز کرنا چاہیے غیر مہرموں سے دور رہنا چاہیے بندہ جنم چٹور جان بڑے اور میں نے کوئی دس حوالے سنائے ہیں کہ مرز قادیانی غیر مہرم لڑکیوں سے مساج کروا رہے تانگے دبوا رہے سر دبوا رہے ست رہے بدن کی مالش کروا رہے لٹے اٹھ رہے لڑکیاں اس کے سامنے آکر ننگی ہو جاتی ہیں اپنی سابیات کو ننگے ناتے وہ جو ٹانگے دباتے دباتے کوئی شانوں کے آتھ میں سخت چیز آگئی تھی یہ باتیں اس چیز پہ ہو چکی ہیں یہ درست فیضی صاحب ہو چکے وہ درست تو ہو چکے نا وہ تو صاحب کا جو ریکارڈنگ ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم ان وہ ٹائمز کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ آپ صاحب کا چیز وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم روزانہ کوئی نئے سے نیا موضوع ڈسکس کرتے ہیں تو چونکہ صاحب کا جو موضوع تو ہو چکی ہیں تو وہ ہی چیزیں تو بار بار مسئلہ کرتی ہیں جی نئے کالر رہے ہیں جناب شانی صاحب چلے گے ہو جناب اچھا یہ صرف مرزا غلام حریرام کادیانی تک کی چیزیں محدود نہیں رہی بشیرہ بھی لکھتا ہے اس کے بھی کارنا میں ساری دنیا کے سامنے ہیں یہ بھی خطبوں میں نظر نیچی رکھ نہیں ایسا کرنا تو خود وہ گوریوں کے ساتھ انعام لے رہے ہاتھ پکڑ رہے جپیاں پپیاں کر رہے تو یہ نسل در نسل ان میں چلتی آ رہی ہے یہ بغیر یہ نا انہوں نے یہ ڈراما کی ہے کہ اپنی امت کو انہوں نے ڈرادم کا کے رکھ ہے اور جنم کے واقعات سناسنا کے اور جنم ملے گی بڑے جا کے لتر پہن گے چندہ دو چندہ دو چندہ دیتا پھر جنم چھتو انہوں اسی دفنا وانگے نہیں چندہ دو ہوگے پھر بھیشتی مقبر یعنی جنتی کبرستان چھ دفنا وانگے در در اپنے واس سے نہیں فتو اپنے آس سے نہیں ہے بلکل نہیں جو جناب بغیرتی اور جناب بدمشی اور بے حیائی ایک کادیانی فیملی دے چھ پائی جان دی اللہ مان والا حفیظ جیڑا بھی کادیانی چھ نکل دا انہوں پوچھ لو او اچھا جنا تکر کادیانی رین دینے جماعت دے ویچ رین دینے عودوں تک جناب کسک دے نہیں ہے جو ہی نکل دے ہر دنیا دا ایکس کادیانی جڑے اور ساری راست دیں گل آخر وجہ کی یہ کچھ تو ہے جس کی پرداد آرہی ہے بیٹھے ایجازہ بیٹھے ایکس کادیانی دس ہو جناب جدو تس ہی سو تو انہوں بغیر نظر 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 مفتی ساو تینشن یینک دہن دہن کے اور کوئی سوچند نوبتی نہیں صرف چند دے بارے جی سوچی دے فلانا چند آگیا فلانا ننگ فلانا رہ گیا جلد کو اس تو لابا کو مینے چھ دا دن باچ دا ہی تے ایجی الیکشن آگی نی ایف لانا کام ہو گیا ایف لانا کام ہو گیا ایف لانے فریقہ دے ویج بندے مار گئن اتھے چند دیو چند دے دنی مریض بندہ یقین کرو بن جان دا سوچ تاکت چلی ختم ہو یا دی پھر جی جناب یقین کرو کہ من امید ہے کہ او کدھرے پٹھو دے دور دی جان تصویران نے علماء اکرام نے دنڈے پھڑے نو ان کے دنڈے 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 جلسہ جلوس ہو دے دنڈے پھڑے ان تصویران مرزوارے دے لائن اور آج تک بھی ان دے مرزوارے چھو تصویران لگی جان تس دور دے دنڈے ظلم کین کیتا سی ان نے اس دور دے مسلمان دے بچے ان مار رہا سی بچے جا رہے سی ان مار رہ سی ان بلکل یہ پورا منجماعت ہے ان دس زار بندہ تے قتل جناب اچھے لو اور چھو گیا سجے دس زار لاش ڈگ پیس ہے پورا منجماعت جی پہلی تحریک چلی سی تحریک ختم سجے حال روڑ تھے ہاں جی حال روڑ تھے بات ہے سب دہشت کرتے ہیں جناب مربی خالد وڈس بک بک کردہ ہوں دا سی ترین میں پہلے بھی او اج میں انہوں بکیا کے کنس آئیں آئیں دی او لڑکی یا بڑی بدماش رو بی تے او یہ گستاخ کہ میر فیصل دے گروپ دے بیٹھ کے پیور ڈسکشن دے بیچ تے انہیں بڑی بڑی توہین کی تی او دی براد چل دی خالد ٹور گیا دو پین پر بیٹھ کے جناب مسلمان دے ٹوٹر رہے میں انٹری پائی گل کی تی شرم دے یا نام کوئی چیز میں کہ یس ہوں مریم گل دے مرزا کھا دے جنہوں گوچ بٹھایا تے ایک بڑی کر نہیں پی میں جنہی کو گل کی تی جناب ہم باہر کڑ چڑے آنے اے اصل چیز آنے کہ سچ سنن دی نا کل حیمت نہیں نا لوگ کل اصل چی پول لے پالے لوگ کل رن گے کل را پان گے تے ان اپنیاں بردان چلان گے یک طرف چلان گے سمجھ جائی کہ نہیں حریف مخالف دون اچھا ایک گال کرنی سی میرا حال دوسرے اپنا زیاب آئی انٹروی نہیں سی دوسی مرز وار دے بیچ دو بندی رین مرز دے تا ہری منع کار چھلے سی اپنی زندگی دے مرز آدھے چھو جڑے رین دے پر مونڈ آک پڑ نا لی نا نو کٹ چھڑو اچھا یا ڈبل ٹیب کرو وائی تے ایت لہا نکال تے چکی کشف میرے تو پہلا مینے ایک دو دے پیسے نکلے ہن جو میں آیا نا او دو مینے پیسے نکلے سوکھے کار دا سو دا سو دا سو دی جڑی زمین سند چور نا رکھ والا سی فیصلہ بات نکلے جناب ان ان میرے تے شخصی اور قسم خدا دی آج جا کے اٹھو پوچھ لین مدینہ کلونی دے وچو سان دے کولو تو بیدی دکان سی میرے استاد دی دکان چون اللہ صرف اکلونی دا پتا سی میرے تا پہنچ آئے استاد میرے سلام دو کون نی میرے اسی کو کمرے چلی نہیں استاد بھی نہیں صحیح کی کھ میرے دا پتا میک اسی کو کمرے چلی نہیں استاد جا پھر چالے آکے 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 میں چالا گیا واپسی آیا میرے لینا گال نہیں کی تی رستے دے چا کے نا تے میں چا پی آیا میں کہ میرے کو دس روپے دو بندے پی سا کنے باقی جلے ترہ ایسی پھینج روان دے آندھے تیری تلاشی لینے جا پیسے نکلے نا اسی پھلانگ میں صحیح تلاشی یہ نا میری لئی میرے جیب دے ویچ سوات دس دے نوڑ تو کوئی چیز نہیں نکلی موڑ کے جناب جیدے پیسے نکلے سن دو میں ہوں کیوں کہ دن جلے پیسے گواچے دے تیر کھول لیکن آج تیر استاد کھول سن ثابت موڑ کے جیدے بندہ نہیں میں کہو کس را انہیں کہا استاد تیر نے چلی تو سی پیر دو زار دو ترین میری گاک کھول بی بی تری تری زار بی جیب جو نکل دا تی اے بندہ لیا کے گلے چتار دا تی گمین دس دا بی استاد فلانے دی جیب ہے پیسے نکلے نہیں انہیں کہ اگر یہ خوابی جائے دیں میں یہ دا کی کر لیا نا ہم ہم انہیں کیا بندہ انجدہ نہیں اچھا جی مجود ہو کاشیف ملویوس ہوں گے لیکن وہ اوپر آنی رہا اس نے ایڈی اپنی کی گیا پرائی بیٹ اچھا چلو بھائی کادیانی ترانہ میں ابھی سنانے لگوں بھائی ہاتھ بن کے سنیا جیتے کادیانی لجنہ نیڑے نیڑے جان جمیل کودی نیڑے لیا شرم آگی جیتے نون آپ اتر کودی لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرشد جی میں صرف دعا کروان لیا دعا لی ارز کیتی دو تین واری میسیج مگر شاید اسی گوھر نہیں کیتا اللہ احمی اللہ احمی ٹھیک مرشد میں نیچے بیٹھ رہا کوئی بڑی میرے اسلام علیکم چلو جی کادیانی ترانہ چپکے چپکے حرام کروانا آریوں کا اصول باری ہے چپکے چپکے حرام کروانا آریوں کا اصول باری ہے زن بے گانا پر یہ شہدہ ہیں جس کو دیکھو وہی شکاری ہے غیر مردوں سے مانگ نہ نطفہ سخت خوبص اور ناب کاری ہے غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ ناب بیوی زن بزاری ہے نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شہوت کی بے قراری ہے بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط یار کی اس کو آہو زاری ہے دس سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن ابھی بیچاری ہے گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو ایسی جو رو کی پاسداری ہے اس کے یاروں کو دیکھنے کے لیے سر بزار ان کی باری ہے ہے قوی مرد کی تلاش انہیں خوب جو رو کی حق گزاری ہے آہے کبھو سبحان اللہ اچھا اچھا جیدو کہا دیا نی کڑنگا نو پڑ دیا ہو نگی گیا مزا دی نو بڑا آن دائے گا یار ٹائگر ہے آجا بھئی ٹائگر ٹائگر میک اپن کریں ٹائگر ہلو مول مول بھی ایک رائے ٹائگر کنے دا ہری دنی میں نو چاہی دنے نہیں ٹائگر شای تو ناف تو تھلے جی چیز نا دس انگل نیچے او دا نار رکھے ہے مفت چین پتر جن نے مردی لے تو لجنا تیار رکھ تی باجی نو کو لے اے سنو تی نا کو جوابی تی دو نا یار اصل چاہی سوال تو آڈین آل تی کرن آل نہیں تو آڈین باجی آل سوال کرن آل ہے کہ بھائی انہا مزا بھی ہون دائے آکھے نہیں آئے سن سن کے آو نا بھائی کادیانی موکل گئے رہے ہیں کہ یہ کادیان میں آواز جا رہی ہے سن رہی ہے اور جوم جوم کے نہیں اور لیٹ لیٹ کے سن رہی ہے پس پس سیٹے مانے شروع کھا سیڑے نہیں ہو نا جڑے رہا سرانا ان کوٹ کے بھڑ لے چپکے چپکے حرام کروانا آریوں کا سول باری ہے زن بگانا پر یہ شدا ہے جس کو دیکھو وہی شکاری ہے غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خوبص اور ناب کاری ہے غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ ناب بیوی زن بزاری ہے غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے لجنا نہیں لجنا تیان نہ سنی غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نا بیوی زن بزاری ہے نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شہوت کی بے کراری ہے بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط یار کی اس کو آہو زاری ہے لجنا نیڑے ہوئی دس سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن ابھی بیچاری ہے دس سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن ابھی بیچاری ہے گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو ایسی جو روح کی پاسداری ہے اس کے یاروں کو دیکھنے کے لیے سر بزار ان کی باری ہے نیڑے ہوئی ہے کبھی مرد کی تلاش انہیں ہے کبھی مرد کی تلاش انہیں خوب جو روح کی حق گزاری ہے یہ آخری شہر ہے نا ایک کو لجنا آئے گی تو وہ دیکھو سمجھنا ہے میں منوے دی سمجھ نہیں ہے ہی بھائی کہا دیا نہیں ہو لیاو نا یار کسے یا اپنی بچی نو میں وہ دیکھو سمجھنا چلنا ہے شہر جی ندیم صاحب آئے انہیں ہیلو ہیلو ندیم صاحب ہیلو مائک تے اپن کر لو انہا آئی گئی ہو اگر میں کہا پا جی کی ہو یا مائک تے اپن کر لو تو آنوں تے نہیں میں کیا کہ بھائی 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 لے آئے ہو ہیلو یار میری واضح ہوئی ہون دی ہے پہی کے نہیں ندیم صاحب لگتا ہے وہ نراضی ہو گئے اوپائی جی میں تے کنہ پہ آئے لجنہ دی گالے جے تے تو آڈی بھی چلو تسی ٹوری گئے ہون تکی ہیلو ندیم صاحب ہیلو 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 جی ہیلو جی 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 ہیلو 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 ہے کبھی مرد کی تلاش انہیں خوب جوروں کی حق گزاری ہے کنی چھین نہیں سمجھیایا ہمینوں اے جڑا تسی چلا دے ہو مشالا چنگیاں گلا کار دے ہو ایک کارالے بھی بیگ ساؤنگی تو آڈے روحان نہیں کرلہا کہا چنگیاں نہیں روحان قرآن فیملی تو آڈی جو بے ٹی بھی ہوئے گی پیان بھی ہوئے گی بی بھی ہوئے گی مہ والدہ بھی ہوئے گی وہ بھی سہن دے ہوڑنگی بیٹھ کے ڈا یا وہ نہیں ساڑھے کو لندے نہیں کیوں انہوں نے دین دی تعلیم سا دین دی تبلیغ تینی نا ہے دین دی تبلیغ تینی نا ہے دین دی تبلیغ تینی نا دیتی یا کوک شاستر کا دیاں نی کوک شاستر ہے نا جی کیوں تے توڑی گاں بچنگا نوی دو آنگے نا سی جا کے تبلیغ موسلمان دا ہے نا اگر دیا ہے موسلمان دا ہے نا این نو تسی حق سمجھ دیو نا پہ کیا جو کچھ پڑے آگیا این جی نا نہیں غلط ہے غلط چیز سنائی نا تاکہ سار کسو نو پتہ لگے نا آبی کی کی کوش جو نا بیار سمون موقع فو بادل لگے نا آگیا توڑی فیملی کو سننا چاہ رہے ہیں کنی معلوم hasnét لانا سائل ہنے مہار ر آجمہ سال لسائل ہم اسحسے دلی کیوں نہیں سنا cron نا نا تم اپنے جatار ہے توڑی فیملی کوئی سوڑ سکتی میں اس کیلapor ہو جسے بکلہ جو قائد بلکتہ ہے دل سمجھو کہ تعلیم بیان کر رہے ہو کہ ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے انہوں پتہ لگ رہے ہو میں تے اپنے ایسا روحانی درست دی ابتدا دے بچی کہے دیتا سی کہ بھائی ایجڑی نکا دینی کوک شاستر میں پڑھن لگا ہوا تے وہ تے کادیانی آواز سے ہوئی نا مسلمان آستے یا دیگر لوگ آسے تے نہیں مرزے کادیانی کتاباں پڑھ کے سنا نا پیا نا تے کوئی قرآن دی تلاوت نہیں کر رہے ہو تے قرآن دی تلاوت مسلمان آستے ہون دیئے لیکن ایجڑی کادیانی کتاباں نے ہوتے کادیانیاں واستے انہیں نا بھئی تو سی اپنی فیملی میں سناؤں نا تاکہ انہوں بھی پتہ لگے کیوں سناؤں یہ ساڑی فیملی کادیانی نہیں نا ساڑی فیملی کادیانی نہیں نا ہزی کیوں سناؤں یہ کہ کادیانی بچیاں واستے یا تبلیغ ہے کے نہیں ہیلو ہیلو میں کہہ رہا ہوں بھی سب بکواز ہے بگیارتی ہے جنہیں لکھیانے جڑے دجال نے لکھیانے سمجھو کہ میری بگیارتی ہے ایسے بگیارت دے واسطے مرزا جونئر جیل میں کہندہ ہوئے کہ ان کو یہو دون سارا سے بدتر تو نہ نہ کہو نا جنہوں تو سی بگیارت کین دے ہو پہ مرزا کادیانی نوں تو اسے بگیارت دا تحفوظ کردہ ہے مرزا جونئر جیل میں تی او دے بارے کی فیال جناب دا میرے کیا ہے اس کے لئے پورا کونسپٹ لیا گیا ہوں نا سامنے یو کیڑی بھائی تو کیا ہی کونسپٹ ہے میں کہنا دے پیا ہو آندا دے پیا ہو آندا دے پیا ہو آندا ہے کہ اے جڑی کوک شاستر مفتی بشر شاست سناندہ اے کادیانی کوک شاستر تے ایننوں یو دون سارا تو بتر نہ کہ وہ ہو تو میرا بھپھڑ لگ دا ہے مرزا کادیانی تے تو اڑا حق پانے دا ہے نا میں دوسی اپنی فیمیلی پانے د Piet اور شانک کا حق پانے دا ہی کام ہے تبریغی ست ہے دیو ٹوٹحمک پانے دیو ٹوٹحم کیسے تجھو ٹوٹحم میں اس دیو ٹوٹحم گیلی شاست دیو ٹوٹم جو ٹوٹ chairman ہو ب десяаю پد 38 دلrilMINی miten جو ناکران دی طریقے میں عبادت بکنیوں نے گندگی بکنی ہے کتاباں تو دیا نے یہاں انکار کر دیو مردہ جنئر جیل میں وہ تو کین دا ہے کہ وہی قدیانیاں یوہو دون سارا تو بہتر نہ کہو وہ تو انہی طریفہ کر دے سارے آگے قدیانی تے نہیں بیٹھ دیں بھئی مرضی وی تے بیندے نا تو اٹیور کے مرضی وی تے بیندے نا تو اٹیور بڑھ گی آکے علم کلنا مسلمانے قطم نہیں رکھنے اوہ تو 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 کادیانی میں پڑھ دیں نے میرا کنن مقصد ہے سوال ہے کہ کہ تجھے بیٹھ کے تبلیل دوڑیاں نو سنا آ رہے ہو ہاں جیتے تو اپنی فیملی میں شامل ہونی چاہی دی تو کیوں وجہ کوئی وجہ بھی تس ہونا کہ ساڑھی فیملی شامل ہوئے تو اڈینا فیملی کیوں نہیں شامل جی ہاں جی سن رہے ہیں اس سن رہے ہیں جنجدی کوک شاستر کا دیانیاں دیسی جنجدی کوک شاستر کا دیانیاں دیسی انجدی کوک شاستر مردنیاں دیئے مرزا جنئر جیل میں ویکنڈ ہے جی اورل سیکس ایز سچ اس کی قرآن دیس میں کوئی ممانت نہیں آئی بھائیو جی آہ کادیانیوں کی عورتوں کو چار شوہر ملے گے جنجدی کوک شاستر کا دیانیاں تجربہ کار انجدی کوک شاستر مردنیاں دیئے مجھے کھلا رہی ہیں تو سی ایسے مدان دے بڑے مجھے کھلا رہی ہیں بہت نہیں کتو کتو نا تو سی کار ڈکلائے گا جی ساری زندگی قدی نہیں ہے جناب مرزا کھا دیانی اور مرزا جنئر جیل میں دے وچو کر دینے ہیں نا چلو ایک تالے کے جنرل درخواست ہے بڑی داری سامل ہو یا درخواست نہیں جی درخواست اسی کار رہے ہیں جناب جی درخواست اسی کار رہے ہیں ہوتا تسی جواب نہیں دن دے پہ جی درخواست ساڑی ہو جو مرزا جنئر جیل میں دیئے اور دوہاں جو فرق ہوئی تا دس ہو نا کار کر کے اپنے بچے نو کار فیملی نو کبھو بھی جڑی گلہ میں کر رہے ہیں سنو لازمی بلکہ ہو سکتا دوبارہ ریپیٹ کرو نہیں تا تجھ اپنی بچیاں نو کیوں نہیں کہندے نہیں تا زیادتی ہوگی بڑی وڈی بھی انہیں صاحب محلی صاحب بیا کہتے ہیں ایساں دیاں مسلمانہ دیاں خواہتین ناستے اماماں پہنوازے تبلیغ نہیں ایک آدیاں نیتے مردئی لڑکیاں واستے تبلیغ لائیو تو سارے کادیاں نیتے نہیں بیٹھے سیدہ کادیاں نیتے ہیں موسیقی تو آڈیاں خواتین لوگ لوگ کے سندگانے میں نے مدھیلن دنگانے موسیقی تو آڈیاں موسیقی تو سندگانے میں نے مجھے بیٹھے سندگانے میں نے مو بیل کونی ہے انہوں نے نے ہر ساپتہ کوئی لائے کے اندیوں گا جو گار کار کے اندیوں گا تسیدہ دس ہوتے سی پھر کی کرنا کیجے ایدہ ساپتہ کیا تانو پتہ تانو پتہ اگل سی کی دسنہ ہے پھر تسیدہ والدادہ سناؤ والدادہ سناؤ پھر تعلیم تا وہ نا کیوں نہیں دیں دے پہ یار ہاتھ دو گئی ہے دیکھو ایتر علی مردہ جنگر میں کہندہ ہے جی کا مردئی مردئی لڑکیاں نو چار شوہر ملنگے تسیدہ گل مندے ہوگی تسیدہ کلی جو رہا ہے تسیدہ کلی مندے ہوگی تسیدہ کلی مندے ہوگی تسیدہ سننا نہیں ہے تسیدہ کلی مندے ہوگی نیا اس چیز نو کہ چار شوہر ملنگے کینی تو پڑی والدن اچھا اس میں شرم آرہی ہیں کہ نہیں آرہی یا اگل دسو پہ نہیں منو کا دی شرم آرہی گی جی گنے رینی تو سی چفرم گنے رینی تو سی چھوپا تو پڑیتنہ نیا چپانا تی شرم نو آئے واہو تمنج گے تمنج گے ثمانے شرم وعلے بندے پیٹے آگے والدادہ کی پروگرام چار شوہران دے بارے چار شوہران دے بارے کوئی والدہ دا پروگرام تے سانو دستو نا جناب اینجتے نہ کرو تو یہ خاپکو پا کے نکل گئے اینجتے نہ کرو پروگرام دستو کی یہ والدہ دا کادیانیوں کو یہودوں نے سارا سے بہتر تو نانا کہو نا اور یہ پوپڑ لگ دینے جو کتاباتوں نے پڑھ کے سنانے ہیں پہتے تکلیف سے نہیں ہونی چاہیدی تو انہوں کیوں کیونکہ یہودوں نے سارا تو بہتر تے نہیں نا ہے جو کام انہیں وڈے مرزے نے پایا ہے اوہی کام چھوٹے مرزے نے پاچھ دیا اورل سیکس جائز ہے بھائیو تے زنانیوں نے کادیانی زنانیوں چارچر شوہر بھائیو تجھے لوگوں نے پتہ چلانا چاہیدی تھا تاڑی سیمیلی پتہ چلانا چاہیدی کتاباتے اچھا امی نو پتہ چلیا جائے کہ نہیں وہاڈی امی نو تاڑی بھاڈی بھاڈی نو چھوٹی بھاڈی نو میرے مرے والدہ تے پھوٹ ہو گئے نے اچھا تے پھر والدہ تے پہنے والدہ نو بیوی تے ہوئے گی نا بیوی ہوئے گی بیٹیاں ہون گیا پہنے والدہ ہون گیا اچھا یار چھڑو تسی لمبا کام کری جا رہے ہو ایسا سو آپ دینے والدہ آپ کی والدہ مائشتہ جنم چار شوہر لبنے نے اینا بڑھا تسی ظلم کر کے آئے ہو کہ نہیں انہ کو مشورہ کر کے آئے ہو کہ نہیں جواب نہیں دیندے پہ گسا کر دیو پہ جیتا کس ایک چیزہ بھی جواب نہیں دیتا تو آڈرنال زیادہ میں خواب پا سکنا ہوا سمجھے کہ نہیں جناتی کا جواب نہیں ندیم صاحب میں کیتا ہے پہلے بھی کئی یاری ساں ڈبرارتے ہیں لیکن جواب کا دیوی نہیں تسا دیتا گالے جڑیے رولے گو لے دیتا جا رکور کتے ٹور جاندے ہو اچھا تے پھر ہو جنا مرزا جونئر جیلیمی نے کہا جی مرزے گیاں دیا زنانیاں نو چار شوہر لبن گے تے آپ دی والدہ نو لبن گے کے نہیں جواب دب ہو ہاں جی ہون نکل گئے ہو بس سٹیمنہ ختم ہو گیا ہے کہ والدہ کو مشورہ کرن گے ہو سٹیمنہ ختم ہو گیا ہے اپنی اماد چار شوہر پورے کرن گیا ہے نہیں تسی اے بیکھو گل نوٹ کرن لے بیکھو گل مرزے کادیانی دیا ہو رہی ہے تے ٹھے ڈرچ پیڑ مرزائی نو ہو رہی ہے دیکھو نا گل بے اے پوائنٹ دیئے تو آڈے کادی ٹھے ڈرچ پیڑ اصل دے ویچا دوویں ایکن ہے کادیانی ہوئی تے مرزائی ہوئی ایکن ہے تے اے بندہ خود کادیانی ہیں اے مرزے کادیانی نو مسیح موتر من نلالا جے تے جڑا ہے ساہم مرزا جونئیر جیل میں دی گوھ دے ویچ بین دی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں سے جان دے نہیں بھلا پتہ جواب دے وہ جی عبان صاحب جی اسلام علیکم علیکم السلام بار بار ہو ایک ہی کالی کری جان ڈے ایسی اپنی ہیں بیویوں نے دسنائے ساڑی ہیں بیوی ہیں مسلمان جڑی ہیں انہوں سے قرآن پاک دی تلیم ہیں انہوں سے دیا تلیم نہیں ہے پر زہیاں کا دیا نہیں آواز دے گئے تو سی منو اس ٹیم بیچ لیا آئی نہیں تو میں تھوڑا دیا انہوں پوچھنا سی بھی ہے تلیم سپیشل تو اڈی ہے جاتی کتی ہے تو تو انہیں دسنیں گے تاکہ پھو لونا انجی 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 او میں دس چھڑے ایوان صاحب ساہم سنیں گئے انہوں نے دس چھڑے یاد ہاں نکلا چھڑی ہے بار بار ایک ہی توڑے گے سوال کر دا سینا اپنے کار دین بھی دسو اپنے کار دین میں سمجھا ہو تو ساڑے کار دین مخالف نے آکے اپنی جان چھڑانا سے کچھ تے انہیں کہنا ہے نا جدی ہوں دو مچ پیر رکھیا ہے تے انہیں چون چون تے کرنے ہی نا انہیں کچھ تے کہنے ہی نا تے او اے بے جواب نہیں دن دے جواب نہیں دن دے سنو جواب دیو بھئی جنج دی کوک شاہ سر مرزے کا دیا نہیں دی ان جنج دی کوک شاہ سر مرزہ جنئر جیل میں دی یہ فرق کی ہے نا دو آج بہتے بے کہ انہیں پوری ویڈیو بنائی جے جناب اسلام میں سیکس جو کٹلیا قسم دیا گلنا انہیں او دے بے چکی تھی انہیں اللہ مانو اللہ فیض ہنجی او دو انہیں تھی تو انہیں یاد آیا کہ اے مسلمانہ دیاں ماما پہنا سن دیاں نے اے ویڈیو وین دیاں نے تے اے کنج دی جڑی ہے خباست کر دیاں پہا او دو علی بھائی دی ایک ایڈمی چے وڑ گئے ہو جاکے جی کاشف بلکہ کاشف موجود ہے موجود ہو کے ٹور گئے ہو جی استاد مہترم یہ ان کی قادیانیوں کی عورتوں ماؤں کے لئے جب یہ ویڈیو ہے تو یہ تو کہتا ہے کہ ان کی عورتوں نکاح جائز ہے جی استاد مہتر میں ایک مندرہ ہو انٹرنیٹ کو تھوڑا سارا مسئلہ بن گیا وہ تو کہتا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے جی ان کے ساتھ نکاح جائز ہے تو یہ شاستر لکھی ہوئی ہے یہ لکھی ہوئی ہے ساتھ نکاح جائز ہے یہ کاما سترہ ساری لکھی ہوئی ہے اور یہ ان کے ان کی عورتوں کے لئے لکھی ہوئی ہے ان کے لئے نکاح جائز ہے بھئی نکاح کرو تم لوگ ان کو جو دن سارا سے بت کرنا کو موٹ کرو یار بھر یہ اب ویر بیترابی نہیں ہے تو بھی غلط پیو لہتا میں بیٹھا ہے کہ آج کروں لے ہو بعدری دو رو ہی کوئی رجنا لجنا لے ہو تھے تھوڑی تبلیغ اسی کا رنی ہے تو ڈیکل تے اندیکہ ہونہی آجو بھائی آجو آج کا آج lane کو شہصتر شروع ہوئی ہے اینا کلوں دی اوندی تا لجنا میرا کالی نمبر مانگ دی وار دب دا ای بھی ہے ای بھی ہے کاشا فاہاں وہ تھلے کو یہ ایک آدھے نہیں بیٹھا انہوں بدری انہوں پائیں درہ باندری انہوں کال پاس ہو کر دینے چھپکے بیننے سالے چھپکے کال کرو نا بھئی کال کرو جی جناب ندیم خان صاحب ہیلو ندیم خان صاحب کاشا بھائی ہے نا تھلے سوٹ دیو سوٹ دیا کرو جلدی تھلے اگلا رپورٹ مارے گا تھے پھر سوٹنا جے چالے یارو سمانا تے اسا دا پارٹی شروع کرو گئی میں بیٹھ کرنا کو کہا دیا نہیں تھے مردہ ہی آئے گا تھے پھر گفتگو کلنگ اچھا شاہ صاحب طرح کسکر اچھا سٹر ہے ملکتا ہے جناد نے پڑھ ہیں پڑھ کر تو پڑھ کیا تے پھر اسے وجہ تے سکھا تے کال جاڑھ ہاں جی ہاں جی اور لائک آنے جو کد کیاں سیاں لائک آنے پھر ہی کگوانہ پڑھانتو بعد یہ معاملات شروع ہوئے لیں ہاں جی ہنجی ہنجی اللہ تے وڑا پڑھا جاڑھ ساریاں مرزانہ جناد جڑھی ہیں نا بڑی گہرائی دے ناڑھوں نے چیزیں پڑھیں گے اور پڑھن تو بہت جناب ہو پھر انہوں نے روک کی تا اس پاس ادا سکھانے پاس ادا جی انجی انجی سیپ سمجھے ہو سیپ چھانے آج ہم 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 developmental notch تو جا نہ صرف دو تین حوالے پڑے سے نہیں کیا جا کہ یہ ہیں کونک شاستر دے مختلی ب ہیں انگا نہ کریں گے چلانگے تعالی من سلسلے یاد کہ آیا اس سے صحان میں شروع کرنی آزد بیچے نہیں ہو شاند associates اللہ کونی پھر رادہ کے سیدہ بھائی کہا دیانیوں آؤ یار کوئی گفتو گوزے کریے اوہ بدری تھلے جو انہ کوئی پہ لہنے کالتے آئیا کہ ٹیکسٹ مزدوری کرن جو گئی ہیں اوہ اجاز بھائی اوہ در جولیت کروا گیا ہے تو انہوں چڑ گیا گیا ایسا کہ عربی کو لوگ کروایی ہونے ہوتاں ہی عربی لیکھ رہے ہیں وہ بھی غلط لے دیں نا پہا ہے وہ بھی غلط لے رہے ہیں میں یہ شروع چکے ہیں میں عربی بھی لہنے نہیں ہوں دی غلط لہی آرہی ہے جی والیکم سلام مفتی صاحب ہے کوشش ہیلو خان صاحب جی ہیلو میری جی فرماؤ چلے گے کوشش پوچھنا ہوں دے نیٹ اپنا ٹھیک لے کیا کرو آجو بھائی آجو بھائی آجو کوش چٹ بیٹھے یا ہے سے کوئی سوال جوابی ہو جانا ایسا جی نصبہ جگہ ہے کو جسل دینہ دا کوئی دوان دا نا کادیاں نہیں ہیں نا تھے مرضی ہیں تھے ڈیو ٹیم ہویا ہے ناس ٹیم جی خان صاحب ساڑ جی نیٹ میرا صحیح ہے وہ کرو کال آگی ایسا جی جناب دیا رہا ہے وہ دیاری میں کرشنہ دیا کی آئی ڈیو ٹیم ہی پول دا پلان دا چلا گیا ہیں ہے وہ آتے ہیں جی قرآن میں جی کتاب ہی نہیں آہے مندی نا میں آہے جی آسے تے باقیاں کتاب ہاں ساریاں بھی مندنے ہیں قرآن میں جی نا بھی مندنے ہے تے اونا آہے جی قرآن میں جی دہو جی لکھنے کے ساتھ رہے میں آہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے نازل ہوئے تھے میرے حال بے تہرد ابو بکر صدیق دی دور بے چاہتی جل بندی ہوئی تے پھر مان گئے ہو اوہ کتھے مان گئے ہوگو اے جی پیڑے پیڑے سوال کرتے میں اوہ سے ویلے لیفٹ کر کے نسے ہو تو میں آہے دائرہ اسلام بے چوئی اجمع بار کرڑا ہوں خان صاحب اوہ آئی ڈی روبی تھی سی جی دے تک گئے سو جی 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 اوہ کادیاں نہیں ہے اوہ نا اوہ کادیاں نہیں ہے اوہ کریشن اے جی اے جی سوال میرے اگی پاندی اوہ کریشن نہیں ہے خان صاحب اوہ کادیاں انہی لوگ نے تے اوہ کریشن آدھا لیبادہ اڑکے بیٹھے نے ٹھیک ہے اچھے دوسری بات آئے ہوئے کہ جی دوں علم نانا ہوئے کسی چیز آتے پھر اے تو انہوں تے پہلی گلتی تو ساکتے تو یہ کیوں تو انہیں جی دوں علم نہیں تھی پھردہ 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 چلا گیاں ماں تے بھی نہیں پتا کہ لائف تے آندھے کیسے رہن تے جائن کیسے رہن دیا تے ڈیس کنیکٹ ہون دیا ماں تے فارے بھی بھی نہیں پھردہ پھردہ چاڑ گیاں اے جنرانیہ نے رکھی یہ نا روبی نام دی اڈی کو گستاخ ہے اڈی کو گستاخ ہے اے پیسے پردہ کا دیا نہیں لیکن انہیں بڑھ دا اڑے ہے کہ میں جڑی یہ کرسچن نا حالانکہ کرسچن نہیں یہ ہے تے اے سمجھ لو کہ کرسچن دے کندے دے ہوتے بندوک را کے چلان دی یہ بے شک بے شک جو دا تے کام بھی یہ ہے بھے جن نے بھی بیٹھے ہوں دے نا سارے کازیہ نہیں بیٹھے ہوں دے نا وہ آروں پاروں میں تو تے عملے کی تے نہیں میں انہیں یالہی میں ہے میں مسلمانا میں کرشنہ دی بھی قدر کرنا کیونکہ اہلِ کتاب ہیں نا جی آسے تے تو ہاں اہلِ کتاب بھی نہ مندے انہیں تو انہوں جانے ہی نہیں سی چاہیدہ خان صاحب وہ یہ غلطی ہوئی ہے اسی ویلے میں وہ کی تے لیفٹ کی تے مصر جا ہواں ٹھیک ہے نا تے مصر مر کے شاید دس سیکنڈ انہیں مینو تھے برداشت کی تے چوک کے باہر مارے ہیں اصل جا گل ہے ایسی کہ بھائی کہ صاحب علم ترجے نا تے اے دو منٹ بھی انہوں اپنی برارتے تھے قبول بھی نہیں کرتے تے تو آڈے ور کے پولے پالے لوکنوں کے ایردے نا ای گالے آسے لوگ تے نالے ہاں لوگوں کو لے لم تی نہیں نا ہاں لوگ تے نائیں دے مسلمانا تے تو سا نے خانی مڑی گال سنو نا تے ہر شہنو اوکے اوکے نانا کریا یا گرو اوکے اوکے گارتے ہیں تو اسی کدرے دا کدرے جا پہنے ای چکر ہے آئیس تے ماں بڑی نصیت لگی ہے وہ آیاں بھی ڈپٹی تے آیاں دیاری والے تے باہچانک ٹک ٹاک تے آیاں ہمارے چانہ بھاری اوٹ دے رو میں بھی گیا ہے تو ساں پوری دیا جو لنا تماغی میں رہے تو ساں ہمیں جو لے جو لے جو لے پتہ نہیں کتے جو لنا بریک بریک بھی نپیہ کرو نا ایچا کرے چلو بھائی کال چکو بھائی کال کرو بھائی کال کرو بھائی کال کرو بھائی کال یعنی تے مردی آو بھائی اسی تے تو اڈیا سے دروازے کھول لینے تجھی اپنی برادان سانو وڑن نہیں دندے آؤ نا ساڑ نل آکے گال کرو سانو تبلیگ کرو آجو جی خان صاحب آپ تھلے بیٹھ کے سنو جناب تے پہلے سنو گے پھر کچھ آپ دے علم چیزا فائے گا جی آئی اس لیو صاحب السلام علیکم رحمت اللہ براکاتہ سب مسلمان پائیں والیکم السلام مفتی صاحب دعا دیر قویسٹ سیتا ڈیکو آئی پائی میرا چھوٹا فوت ہو گیا پاکستان انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون اللہ گری کے رحمت فرمائے جی اللہ لواہے کینو سبر جمیلت آف فرمائے آمین اللہ پاک جڑے حیات نے وڑے پین پرا انہنو درازی عمر بالخیرت آف فرمائے آمین بہت شکریہ مفتی صاحب تے سب مسلمان بھائیاں کو رکویسٹ ہے کے میرے پائی دے کب برچ سانیاں پیدا ہوئے ہوتے لی دعا کرن آمین آمین السلام والیکم السلام اللہ اکبر اللہ اکبر موت دا جڑا بھی نا وقت اٹل ہے اور آکی رہنی ہے لیکن اجڑی موت ہے سنو بڑا سنو اپنی زندگی نو صدارندہ ایک درس دیکھ جاندی یہ کہ دیکھو جی اور جان اللہ تر گیا انہیں اپنے نصیب پانے نے اور اللہ دے حضور اپنا ایک دا معاملہ ہے لیکنو زندہ والے نے نا جڑی زندگی یہ جنہنو ملیئے جڑی اپنے دن پورے کر رہے ہیں انہوں سے ایک عبرت دے نشانو چھڑکے جند ہے کہ تیاری کر لو وئی تیاری کر لو اللہ رسول انہوں منالب ہو اللہ رسول دے احکام تو ادھر ادھر نہیں ہونا بس اپنی اپنی تیاری پوری کرو وئی تیاری پوری دیکھو کسے ٹیم میں کسے دا بلاواز جی کتا کلامی معاف کاشا بھائی نیچے حبیب بھائی بیٹھے اندر آن کو تو ریکویسٹ ڈالیں جدوں کسے مسلمان دی خوری ہو جائے نا اسے مسلمان دی فوتگی ہو جائے تی اوہ حکم ہے بھائی کہ انہوں اچھے الفاظ نا یاد کیتا جائے اوہ دیاں تریفہ کی تیگا جان تی مسلمان انہوں قدی بھی برے الفاظ تن یاد نہ کیتا جائے جی کشیفہ پھر کوئی ہے کوئی کا دینی مردی تی نہیں تیار میں تھے آج سون دے رہا دے چا اوہ دو رہا دے چلو اور نویں سٹریم تے جانے ہیں تی نو فرینڈ کر لو پا میں یہ ہے ہم چلا لیتے ہیں اچھا لو این جی ونڈ کے یہ نا کام